بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایف آئی آر اگر پولیس درج نہیں کرتی تو مجموعہ اضابطہ فجداری ایٹین نائنٹی ایٹھ ہمیں مختلف آلٹرنیٹ ریمیڈیز دے رہا ہے جس میں ایک جسٹس آف پیس انڈر سیکشن بائی سے ٹوانٹی فائیو اینڈ بائیس بی ٹوانٹی وان اے سکس جسٹس آف پیس کے پاس جو پارز ہیں ان کے تحت ہم ایف آئی آر درج کروانے کے آرڈر لیتے ہیں اسی طرح اگر پولیس اپنی قانونی زمداری جو انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی ایک ایسے چوب is duty bound to lodge ایف آئی آر on the cognizable offense information اور پولیس کے علم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک cognizable offense جو ہے وہ کومیٹ ہوا ہے اس کے باوجود اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو اس کے لیے قانون مجموعہ ایس زابطہ فوجداری ہمیں ایک آلٹرمیٹ مزید ریمیڈی دے رہا ہے وہ ریمیڈی ہے کہ ایف آئی آر بزریہ مجسٹریٹ علاقہ مجسٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کے حکم انڈر سیکشن وان ففٹی سیکس سب سیکشن تھری ایک سو چھپنس تین ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے حکم کے ساتھ ایف آئی آر درج کروائی جائے یعنی جس علاقہ مجسٹریٹ کی ٹیریٹوریل جوریسٹکشن کے اندر ایک کاغنیزی بلوفین سرزد ہوا ہے اس علاقہ مجسٹریٹ سے انڈر سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی رابطہ کر کے اس سے آرڈر حاصل کر کے اس کو آرڈر کر سکتا ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے ایک علاقہ مجسٹریٹ جس کو سی آر پی سی کے سیکشن ایک سو نوے کے تحت امپاور کیا گیا ہے اس کو پاکستان کے اندر مجموعہ ضابطہ فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ انڈر سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین اختیار دیتا ہے کہ وہ جو مطلقہ پولیس ہے اس کو ہدایت جاری کرے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے اور اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے بعد اس مقدمہ کی تفتیش کرے اور یہ اس کو ریمائن کروائے کہ انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی ایک ایسے چوکی ذمہ داری تھی کہ وہ کاغمی زیبل افینس کو فوری رائٹ ڈاؤن کرتا آپ ایک سو چھپن ستین کے تحت ایک مجھو سٹریٹ جو ہے وہ فوری طور پر مطلقہ پولیس کو ایف آئی آر اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کا آرٹر کر سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ نائنٹین ایٹی سکس ایمل ڈی ڈبل وان زیرو ایٹ کے اندر جو انٹرپیٹ کیا گیا اس پہ کہا گیا کہ سیکشن سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی کے تحت ایک علاقہ مجھو سٹریٹ پولیس کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کریمینل کیس کو ریجسٹر کرے اور اس کریمینل کیس کو انویسٹیگیٹ کرے دوستو جس طرح آپ سیکشن بائیس اے سکس کے اندر جسٹس سو پیس جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے سکتا ہے بلکل اسی طرح ایک علاقہ مجھو سٹریٹ جو کہ انڈر سیکشن ایک سو نوے سی آر پی سی امپاور ہے علاقہ مجھو سٹریٹ کے طور پر وہ انڈر سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے سکتا ہے اور یہ بات 2003 YLR پیج 2168 کے اندر سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی کے تحت کوئی بھی کاغنیزیبل افنس اگر کسی علاقہ مجھو سٹریٹ کے ایرے میں کومیٹ ہو گیا ہے سرزد ہو گیا ہے اور پولیس اس کی ایف آئی آر نہیں کر رہی تو آلڈرنیٹ ریمیڈی کے طور پر مطلقہ جو علاقہ مجھو سٹریٹ ہے وہ امپاور ہے کہ وہ پولیس کو حکم دے گا کہ وہ ایف آئی آر کو درش کرے اور اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کرے اور علاقہ مجھو سٹریٹ کے پاس جو ہی کوئی استغاثہ دائر کیا جائے تو وہ داریکٹ کمپلین پر کسی قسم کی کاروائی کرنے سے پہلے اس کو سرزدی طور پر دیکھ کر انڈر سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی پولیس کو ایف آئی آر کا درش کرنے کارڈر بھی کر سکتا ہے اور ایف آئی آر درش کرنے کے ساتھ اس ایف آئی آر کو انویسٹیگیٹ کرنے کارڈر بھی کر سکتا ہے اور پولیس کے اوپر لازمی ہے منڈیٹری قانون اس کو کہتا ہے کہ وہ مجھسٹیٹ کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے ایف آئی آر درش کر کے اس وقوع جو ایف آئی آر کے اندر درش ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی یہ بار ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پر نائنٹین سیمنٹی نائن کے اندر ریپورٹ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور یہ ریپورٹ ہوا نائنٹین سیمنٹی نائن سی ایم آر پیج ٹو ہنڈر کے اندر اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہ سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین سی آر پی سی جو ہے اس کے تحت ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جب ایک مجسٹریٹ کے پاس انڈر سیکشن دوسو چھلے کے دوسو چار تک جب بھی آتی ہے تو ایک سو چھپن تین کے تحت ایک پاور ہے ایک مجسٹریٹ کے وہ کاغنیز لینے سے پہلے وہ دیکھے کہ اگر واقعی کاغنیز ایر میک اوٹ ہو رہا ہے تو فوری طور پر وہ کہہ سکتا ہے کہ کمپلیننٹ سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہیں اور اس کے بعد سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس ایف آئی آر کو اکارڈنگ ٹو پراسسس آف لا جو ہے اس کو ڈسپورز آف کریں یہ بات سپریم کو پاکستان میں انٹرپیٹ کی جائی تھی اس کے بعد ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب بھی داریکٹ کمپلینٹ ایک علاقہ مجیسٹریٹ کے عدالت میں دائر کی جاتی ہے تو سرسری جائزہ لنے کے بعد اگر کاغنیز بل فینس میک اوٹ ہو رہا ہے اور کوئی ایسا خباحت نہیں محسوس کرتا اپنا جیوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ویلہ کام جیسٹریٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ داریکٹ پولیس کو کہے اس کو ریجسٹر کرے بیانات گواہان جو کمپلینٹ ہیں درش کرے اور اس کی تفتیش کرے اور اس کو پروسس کرے اور اس میں یہ ہے کہ پرائیوٹ کمپلینٹ میں کاروائی یا سماعت شروع کرنے سے پہلے پہلے اس کے پاس یہ پار ہے کہ 156 کے تحت داریکٹ پولیس کو ڈائیکٹ کر دیں اور اگر مجسٹریٹ نے ڈریکٹ کمپلینٹ کے مطلق کمپلینٹ یا کمپلینٹ کی طرف سے جو وٹنس ہیں ان میں کسی ایک بندے کا بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے تو پھر اس مقدمے کا ٹرائل ہوگا کمپلینٹ کیسی ہوگی کیونکہ اس نے کاغنیزنس لے لی ہے اب 156 کے تحت قطعی صورت جو ہے وہ آرڈر جاری نہیں کرے گا کہ ف آئی آر درش کریں اور انویسٹی پی سی آر اینج پیج 304 کے اندر اس میں انٹرپیٹ کیا گیا اور 2003 وائی آل آر دبل فائف زیرو کے اندر بھی یہی بات کہی کہ جب مجیسٹریٹ کے پاس ڈاریکٹ کمپلینٹ آتی ہے سرسری طور پر دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کاغنیزیبل افنس جو ہے بیانڈ شیڈ آف کمیٹ ہوتا اس کو نظر آرہا ہے جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کر دے وقابی جنس ڈاریکٹ کمپلینٹ میں نہ لے بلکہ 156 کے تحت داریکٹ لی اپ آئی آر اور اس کی میٹرک انویسٹیگیشن کارٹ چاری کر دے اور اگر اس نے کسی کمپلینٹ کا یا اس کے کسی وٹنس کو ریکارڈ اس کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے 156 کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا ہے اب ڈاریکٹ کمپلینٹ جو انڈر سیکشن 200 CRPC جب دائر کی جاتی ہے مجسٹریٹ کے پاس تو سرسری طور پر اگر شروع نہیں کر دے تو کر دے اگر اس مقدمہ ف آئی آر کا اندراج کا حکم دینا چاہتا ہے تو اس مقدمے کے اندر خود مجسٹریٹ کسی قسم کی انکوئری نہیں کر سکتا بلکہ آرڈر پولیس کو دے گا کہ ریجسٹر بھی کرے اور انویسٹیگیٹ بھی کرے اب انویسٹیگیشن کے اندر خود مداخلت نہیں کرے گا اگر اس نے مقدمے میں کسی قسم کی انکوئری کی دین جو آرڈر سیکشن ایک سو چھپن تین کے تحت جو اس کے پاس پار ہے انویسٹیگیٹ آفٹر لوجنگ دے فی آر وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی دو تھا آزن بار نمیل ڈی پیج وان زیرو ایٹ نائن کے اندر اور بتا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی وقوعے کی انفرمیشن جو ہے وہ مجسٹیٹ کے سامنے ریٹن صورت میں لائی جائے تب بھی وہ اس پہ قدم لے سکتا ہے اگر وہ اورلی بھی بیان ریکارڈ کروا دیے جائیں اگر وقوعہ زبانی بیان کیا جاتا ہے تو اور مجسٹیٹ اس کو بطور استغاثہ سماعت کرنا چاہتا ہے کاروائی کا آغاز کرتا ہے اور اس کے علاوہ جب وہ ایک دفعہ بیان ریکارڈ کر لیتا ہے دین 156 کا جو آرڈر ہے بجاری نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2003 YLR 250 کے اندر اب کانون تو 154 CRPC کے طاعت اتنا زیادہ زور دیتا ہے کہ کسی بھی قابل دستندازی پولیس جو جرم ہے اس سے وقوعہ کی جو اطلاع کسی طریقے سے بھی پولیس کے پاس پہنچی ہے تو فوری طور پر اس کی F.I.R. درش کرے وہ اطلاع کسی بھی طریقے سے ہوئی اور پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی علاقائی حدود کے اندر ہونے والا جو کاغنی زیبل افنس ہے اس کی F.I.R. درش کرے اس کے لیے مجسٹریٹ سے حکم جاری کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی کا دور پر سامنے آتی ہے اب جسٹس آف پیس یا 156 کے تحت ایک منیس سٹریٹ کے پاس جب آپ آتے ہیں تو یہ ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی ہیں جو اس وقت ہوتی ہے جب پولیس اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اور یہ پولیس کے اندر پہ بہت بڑا لوپ ول ہے اور پولیس انٹرپیٹ ہوئی تھی پی آلٹرنیٹ ٹو آزن سیون سپریم کوٹ آف پاکستان پیج فائی تھرٹی نائن کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا کہ 156 کے تحت ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی تو لاج در فی آر اند انویسٹیگیشن آف کاغنیزیبل افینس جو ہے وہ پھر آلٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پر خجل خرابی ہے اور اس میں ریمیڈی جو ہے سیکشن ٹو ہنڈرڈ کے تحت استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے علاقہ مجیسٹریٹ کی عدالت میں 156 کے تحت آپ فائی آر کے لیے آ سکتے ہیں اور علاقہ مجیسٹریٹ اس کو پولیس کو آرڈر کر سکتا ہے اگر وہیں چند باتیں تھیں البتہ یاد رکھے گا کہ جسٹس و پیس کے حوالے سے 2016 پی ایل ڈی سپریم کوڈ پائی سو ایسی جو ہے وہ ایک لینڈ مارک چچمنٹ ہے اور اس میں واسح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو جسٹس و پیس کا جو آرڈر ہے دیٹ اس دم قوضائے جوڈیشل آرڈر ہے اور اس کا جو نیچر ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پر اس کو کن کن صورتوں میں اویل کیا جا سکتا ہے اور ہائی اپس اپس ریمیڈی